اسلام علیکم الیکشن قریب آ رہا ہے الیکشن کی تاریخ سر پر کھڑی ہے چیزیں کیسے منیج ہوگی نروائیتی الیکشن ہے نہیں نروائیتی طور پر نشان ہے پارٹی کا خان صاحب ہمیں لیٹ کرنی رہے ہیں اب ہم کس طرح سے کریں گے کس قدر کی پریشانی ہے سو پلان یہ کریں گے اور ایک پلان ہوگا اللہ کا اور بہترین پلان اللہ کا ہی ہوگا اللہ نے حق کی راہ پر کھڑے ہونے والوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور ہر گزرتا دن آپ کے اس عقیدے کو مضبوط کرتا نظر آنا چاہیے کیوں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جن کی زبانے بند ہونی تھی وہ سوشل میڈیا جس پر کریک ڈاؤن ہونا تھا وہ تو کھلے آم ان کے سروں پر چڑھ کے سینہ تان کے جلسے پر جلسہ کر رہا ہے اور جب وہ جلسہ کر رہا ہوتا ہے تو ہزاروں کروڑوں لوگ دنیا بھر سے اس جلسے کو سن رہے ہوتے ہیں اس جلسے میں ترانے بج رہے ہوتے ہیں تو گھروں میں نارے لگ رہے ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں ٹک ٹاک نہیں تو واتس اپ واتس اپ نہیں تو یوٹیوب یوٹیوب نہیں تو کوئی اور سوشل میڈیا کا پلاٹکارم محلہ بزار نہیں تو گھروں میں فون نہیں تو محفلوں میں جس کا نام لینے پہ پابندی تھی شادیوں میں اس کی نام کے شادی آنے بچتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس پیٹ بیڈیا ہے جن کے پاس صحافی ہے ٹی وی چینلز ہے ان کی بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ ان کو رات کے اندھیرے میں اپنی شارک بھیجنی پڑتی ہے سمندر کی تہہ میں ایک بار نہیں بار بار اور وہ شارک بھی جا کے بار بار جا کے سمندر کی تہہ میں جا کے انٹرنیٹ کی تارک اتراتی ہے مطلب اس سے زیادہ بے بسی کا عالم آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی طاقتور کے پاس آپ کا دشمن کمزور ہے اسی لیے درنے اور گھبرانے کے بجائے اس کی چالوں کو پہلے سے سمجھیں اور چالوں کا توڑ سیکھیں اور اسی طرح سینہ ٹھوک کے جو زبانے بند نہیں کر پا رہے وہ ہاتھ اٹھیں گے اور وہ ہاتھ مہر لگانے کے لیے اٹھیں گے اور یہ ہاتھ ان کے نشانوں پر مہر لگائیں گے جن کو خان ساتھ نے اپروف کیا ہے اب پی ٹی آئی کیا سوشل میڈیا کر کیا رہا ہے پی ٹی آئی کینڈی ڈیٹس نام کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اس ویب سائٹ میں آپ نے جو ڈھپنا ہلکا نمبر جو اٹی تھری ہنڈرڈ پہ میسج کر کے جو ہلکا نمبر آپ نے لیا تھا آپ جب وہ ڈالیں گے تو آپ کے علاقے کا امیدوار کا نا صرف نام اس کا دخابی نشان اور ایک قدر وٹس اپ کا لنک آ جائے گا آپ نے اس وٹس اپ کے لنک پہ کلک کر کے اس وٹس اپ کے چینل کو جوئن کر لینا اس چینل پہ آپ کو اپنے امیدوار سے مطالق خبریں اس کے نشان سے مطالق خبریں اگر کوئی چینجنگز وغیرہ آتی ہے کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ ان گروپس میں اناؤنس ہوگی اگر کوئی خاص آپ کا پیغام آتا ہے تو بھی وہ اس گروپ میں اناؤنس ہوگا کوئی اگر خاص مویمنٹ کوئی خاص پارٹی کی طرف سے پیغام ہوگا تو بھی وہ اس گروپ میں شیئر ہوگا جلسے کے بار جلسوں کے بارے میں انفرمیشن بھی اس گروپ میں شیئر ہوگی اب یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں ان لوگوں نے اپنی شرنگیزی کیونکہ جو بچہ جس بچے کے پاس دماغ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ نکل کا اور بیمانیوں کا سہارہ لیتا ہے انہوں نے اپنی شرنگیزی پہلے ہی شروع کر دیا طاقتور لوگوں نے جالی ویب سائٹ بنا لی ہے PTI Candidate کے نام سے جس کے آخر میں ایس نہیں ہے PTI Candidate ڈاٹ کام آپ صرف PTI Candidates ڈاٹ کام پہ جا کے آپ نے اپنے امیدوار کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے غلط قسم کے جو آپ کو واتس اپ کے گروپ میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی چینل کی انوائیٹ آئے کہ یہ PTI social میڈیا کا چینل ہے آپ نے ان کی طرف دھیان نہیں دینا صرف وہ والا لنک جو PTI Candidates ڈاٹ کام کی official سائٹ پہ ہے آپ نے صرف وہی platform جوئن کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات ضروری طور پر یاد رکھیں کہ یہ جو چینل ہیں یہ PTI نے اپنے تمام امیدواروں کی کی کیمپیئن کے لیے خاص آپ کا پیغام خاص چینل بنائیا اور ہم اس میں آپ کی پیسہ لیں گے تو وہ جھوٹا ہے اس کو ignore کریں اور یہ یاد رکھیں کہ PTI کے official channel سے نہ پیسا مانگا ہے اور نہ مانگا جائے گا PTI کے جو funding ہے وہ اپنی websites پہ ہوتی ہے یا پھر جلسوں میں announce ہوتا ہے پہلے کا فائدہ اٹھایا ہے ناخاندگی کا فائدہ اٹھایا ہے لیکن آپ یہ یاد رکھیں آپ کے پاس شہور کا جن ہے جو سمجھداری ہوتی ہے انسان کی وہ بڑے سے بڑے پروپاگنڈڈے کو زلیل خوار کر کے رکھ دیتی ہے ان کے سارے حر بیکار کر کر نے ہیں آپ نے علاقے کے candidate کا ذمہ داری سے پتہ کر کر روزانہ چک کر کر روزانہ چک روزانہ چک روزانہ چک جو اپنے دوستو رشتداروں کو انفرمیشن دینی جن کے پاس سمجھولت نہیں ہے اور جیسے کہ آپ کا کو اپنے گھروں سے نکل ہے آپ نے زلیشاہ کا بدلہ لینا ہے خان صاحب جو بے گناہی میں جیل کٹ رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ جو ہماری لیڈرشپ بے گناہی میں جیل کٹ رہی ہے یاسمین راشد آلیا حمزہ ان سب کے ساتھ جو ظلم ہو ہماری بہنوں بچیوں فساد اور سب برائیا اختلافات سائیڈ پہ رکھ کے ایک بند کے باہر نکلنا ہے اور خان صاحب کے امیدوار کو ووٹ ڈالنا ہے ہر گزرتا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم ہار گئی ہو ورنہ اتنے ظلم کے بعد نکلتی ہے کسی کی آواز لیکن آپ لوگ حقی جاتے تھے وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اللہ دین کی سربلندی کی لے جا رہے ہیں ہمارے خان صاحب کا گول کیا ہے ریاست مدینہ ایک ایسا ریاست جو مدینہ کی طرز بنے جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو تو اگر اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو راہ حق کا سپاہی ہی ہوا جو اس کی راہ میں رکاوت ڈال رہا ہے وہ کون ہے وہ آپ خود ہی سمجھ دار ہے ٹٹے رہو متحد رہو تاکہ خان کے سامنے فقر سے کہہ سکو کہ میں نے آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا ہے آٹھ فروری خان کے ویدوار خورت پاکستان زندابات میرا وزیر ازم امران خان